ایک نمائیہ اور منفرد اجلاس منقد کیا اور آج اس اجلاس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند گزارشات سندھ کی جو یہ سیاسی سوجبوش رکھنے مالی کریم موجود ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جنابے والا ابھی علی گور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سندھ کے آخری ظلے میں تشریف لائے ہیں میری نظر میں یہ سندھ کا آخری نہیں میری نظر میں یہ سندھ کا پہلا ظلہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نظر سے دیکھیں اگر آپ پنجاب کی طرف سے سندھ داخل ہو رہے ہیں تو گھوٹ کی پہلا ظلہ ہے جو آپ میں آپ کو پنجاب اور سندھ سے جوڑتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب آج سے نو سال پہلے جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو میں نے سور سمجھ کر انتخاب کیا گھوٹ کی میں جلسہ کرنے کا گھوٹ کی میں جلسہ گھوٹ کی والوں یہاں اس زلے کے نمائی حضرات تشریف فرما ہیں ممبران اسیمبلی بھی بیٹھے ہیں شہر یار شر بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں گھوٹ کی کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کی سوچ وفاق کی ہے اور جو وفاق کی علامت بنے گی اور اس کی بنیادی وجہ یہ اچھی کہ جو وفاق کی علامت تھے وہ آج وفاق کی نمائندگی نہیں کر رہے حالات کی ستم زریفی دیکھئے جو وفاق کی نمائندہ تھے وہ آج ان کا وجود آپ کو پنجاب میں دکھائی نہیں دے رہا آپ کے پڑوس میں ہے رحیم یار خان اور آپ یہاں سے شروع ہوئے اور چلے جائیں اٹک راول پنڈی تک جو وفاق کی علامت تھے آج خیبر پختون خواہ میں ان کا سیاسی وجود دکھائی نہیں دے رہا جو وفاق کی علامت تھے آج بلوچستان میں ان کا وجود دکھائی نہیں دے رہا جو وفاق کی علامت تھے آج سندھ کے دار الخنافہ کراچی میں مجھے ان کا سیاسی وجود دکھائی نہیں دے رہا وہاں بھی آج کراچی میں اگر کوئی عوامی نمائندگی جواتے کر رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے اور اینکیو ایم پاکستان ہے جو آج کراچی کی نمائندگی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی آپ کو کراچی میں دکھائی نہیں دے رہی چنانچہ سندھ کے باسیوں پیپلز پارٹی یقیناً جو اس بہت بڑی پارٹی تھی وہ سکڑ کر سکڑ کر انٹیریئر سندھ تک محدود ہو گئی ہے وجوہات آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس کی تنزلی کی وجوہات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو سندھ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو سندھ میں کاروبار کر رہے ہیں جو سندھ میں شہروں میں اور سندھ کے دہاتوں میں رہتے ہیں دس سال سے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک مسلسل اور آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نہیں بتائیے ہے کہ نہیں ہے گھبرائے نہیں سردار صاحب کچھ نہیں کہیں گے میں سوال کرنے آیا ہوں کہ آج دس سال سے مسلسل سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ہے یا نہیں ہے اعتماد کے باوجود مسلسل تیر پہ مہر لگانے کے باوجود اگر آج آپ کو اپنا مستقبل تاریخ دکھائی دیتا ہے تو پھر وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ سندھ کا سیاسی مفقر سندھ کا دانشور سندھ کا پڑھا لکھا نوجوان سندھ کی بیٹی فیصلہ کرے کہ انہوں نے اپنا مستقبل انہی ہاتھوں میں دینا ہے یا ایک نئے راستے کا انتخاب کرنا ہے یہ آج آج یہ فیصلہ کا لمحہ ہے میں نے فیصلہ نو سال پہلے کر لیا وزارت مطمئن نظر نہیں تھی قومی اسیمبلی کی سیٹ نئی چیز نہیں تھی پہلے بھی رہے نسل در نسل رہے فیصلہ تھا فیصلہ تھا عمران خان کا حفاظ دے کر ملک میں تبدیل علانی ہے اور قائم کرنا ہے ایک نیا پاکستان مجھے یاد ہے جناب چیئرمن وزیر اعظم جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو بہت سے سیاسی پندتوں نے کہا یہ سیاسی خودکشی کر لی ہے آپ نے طریقہ انصاف کا تھا کوئی سیاسی وجود ہی نہیں ہے اس کی تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے دہات میں چند شہروں میں تو اس کا وجود ہوگا دہات میں تو اس کیا کوئی وجود پہچان ہی نہیں ہے اس کے جھنڈا متعرف ہی نہیں ہے اس کے نشان سے کوئی واقف ہی نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہماری سیاسی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ تبدیلی انشاءاللہ آنی ہے اور آج پاکستان دیکھ رہا ہے کہ تبدیلی آنے نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے اب وہ ہوا وہ ہوا جو خیبر پختون خواہ سے چلی اور وہ پنجاب میں داخل ہوئی کس کے سیاسی خیال میں تھا جو تجزیہ نگار روز شام کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تجزیہ پیش کرتے ہیں ان کا یہ انیلیسز تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اگر عمران خان وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں پنجاب میں تو پھر بھی حکومت نون لیک کی رہے گی چالیس سال سے وہ مسلط تھے کروڑوں روپے کے فنڈ لیے افسر شاہی میں ان کا ایک لمبا تسلسل تھا جکڑا ہوا تھا پنجاب ایک مٹھی کی ان کی مانن ان کے ہاتھ میں گرفت پہ تھا پنجاب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیری کے انصاف نون کو اکھاڑ پھیکے سندھ کے دوستو کیا پنجاب میں آپ نے نون کو اکھرتے دیکھا کیا خیبر پختون خواہ جس کی شیاسی علامت این پی ہوا کرتی تھی جس کی شیاسی علامت مرنہ فضل عمال کی جے یوائی فضل عمال ہوا کرتا تھا کہ آج خیبر پختون خواہ میں ان کا وجود آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر خیبر پختون خواہ کی عوام اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے تبدیلی لا سکتے ہیں اور بلے پر مہر لگا سکتے ہیں اگر رحیم یار خان سے لے کر اتک تک کی عوام اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں تو کیا سندھ کے لوگوں میں سیاسی بصیرت نہیں ہے یقیناً ہے یقیناً ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جواب والا کیونکہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے لیکن سندھ کے ساتھ میرا رشتہ ہے اور میرا سندھ کا رشتہ یہاں گواہ بیٹھے ہیں نسل تر نسل گواہ بیٹھے ہیں کہ سندھ کے ساتھ میرا رشتہ پونے آٹھ ساو سال کا ہے خوصور و بختیار صاحب اس کی گواہی دیں گے رہینگار خان کے ہمارے منتخب میمبر بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ حاجی خان بتا سکتے ہیں سندھ کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے پونے آٹھ ساو سال کا رشتہ ہے اور اس رشتے کو اور اس رشتے کو اس سیاسی سفر کو تحریک انصاف کے چھنڈے کو نشان کو جانتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی بڑی مضبوط ہے انتظامیاں ان کے نیچے ہیں کروڑوں کے فنڈ ان کے پاس ہیں دب دبا دباؤ اور ہاتھ مرودنا اور لوگوں کو خریدنا ان سے کون سیکھ سکتا ہے وہ مہارت رکھتے ہیں میں نے فیصلہ کیا دو ہزار تیرہ میں دو حلقوں میں آیا اور سندھ کے دو قومی اسمبلی کے حلقوں میں جناب وزیر آزم اللہ کا نام لے کر الیکشن لڑا پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا اور باپ غلام رحیم صاحب تشریف فرما ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح مل کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے تھر پارکر میں ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہیں پولنگ سٹیشنوں کو آگ لگانی پڑی نتائج تبدیل کرنے پڑے ہمارے حاصلیں نہیں ہارے دو ہزار اٹھارہ میں پھر گئے اور میں آج بر ملا سندھ کی دھرتی پر سندھ کے بیٹوں کا اور سندھ کی بیٹیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ دو ہزار اٹھارہ میں آج سے سات مہینے پہلے جب میں پھر سندھ گیا تو پونے دو لاکھ سندھیوں نے بلے پر مہر لگا کر میرا ساتھ دیا وہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ وہ ایک کرن تھی وہ ایک خواہش تھی وہ ایک ضرورت تھی جو سندھ کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں ہم تنگ ہیں لیکن ہمیں سہارا چاہیے اگر ضرفقار مرزا صاحب آپ نے بدین میں مقابلہ کیا قوتوں کا مقابلہ کیا کیا بدین کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا دیا آج وہ بدین جو پیپلز پارٹی کا قلعہ چلاتا تھا آج وہاں سے ایم ایل ای محترمہ فہمی دنگ مرزا صاحب آئے تو اس کا مطلب یہ ہے آج لارکانہ میں عباسی صاحب کے بتیجے ایم پی اے ہیں کے نہیں ہیں معظم ہے نا ایم پی اے کیا ہے یہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سندھ کے لوگ ذہن شعور رکھتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے آج جیڈی اے کی قیادت تشریف فرما ہے وقت آ گیا ہے فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے اور آج اگر آپ نے صحیح منصوبہ بندی کی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اور میں آج پیشنگوئی کر کے جا رہا ہوں گھوٹکی میں دوبارہ پیشنگوئی کر کے جا رہا ہوں میری سیاسی آق سندھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہے انشاءاللہ گھوٹکی کے لگو کیا اس تبدیلی کے لیے تیار ہو نہیں یہ نہیں ڈرے وے نہیں میرے لگال کرو تو مردہ لگال کرو کیا ان تبدیلی واستے تیار ہو تو پھر کمر بان دو فیصلہ کرو منصوبہ بندی کرو حکمت عملی مرتب کرو اور عمران خان کا ساتھ دو کیونکہ آج سندھ کے لوگوں کو یہ بابر ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کی حکومت بنانے کی اہلیت کھو چکی ہے آج سندھ کے لوگوں کو اگر وفاق میں کسی کے ساتھ سیاسی بندھن باندھنا ہے تو وہ ایک جماعت ہے تو افق پر دکھائی دے رہی ہے اور اس جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف تو آؤ مل کر ایک حکمت عملی مرتب کریں آؤ مل کر ایک منصوبہ بندی تیہ کریں بندیاتی انتخابات سامنے آ رہے ہیں سندھ کے بندیاتی انتخابات آ رہے ہیں اور دو ہزار تیس کے جنرل ایکشنز آ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ہم صحیح منصوبہ بندی نہیں کر سکے ہم صحیح فیصلے نہیں کر سکے ہم صحیح لوگوں کا انتخاب اور چڑاؤ نہیں کر سکے ہم صحیح حکمت عملی نہیں اپنا سکے لیکن بے پناہ ووٹ تھا بے پناہ ووٹ تھا جو آپ کی جھولی میں پڑھ سکتا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا ماضی کی غلطیوں سے ہم نے اپنے مستقبل کو نہیں گوانا اور آج اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے اور اگر آج آپ نے منصوبہ بندی درست کر لی تو انشاءاللہ میں یہ کہنے کی ذسارت کر رہا ہوں انشاءاللہ اور میں کسی مل آنر کا بیٹا بھی نہیں ہوں اور میں کوئی بڑا پنجاب کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں میں ایک ملتان کے فقیر کا بیٹا ہوں درویش کا بیٹا ہوں اور آج اس آستانے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے جنرل الیکشن میں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حلیفوں کی حکومت میری نگاہ دیکھ رہی ہے تو آؤ مل کر عمران خان صاحب کا ساتھ دیں اور پاکستان میں ایک نئے پاکستان کی سوچ مطارف کریں اور تبدیلی کی بنیاد رکھیں گھوٹکی سے آج اگر یہ ایسا دا بلند ہوگی تو دنوں میں پورے سندھ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس طرح آج سے چند روز پہلے تھر پارکر کے شہر چھاچروں میں جب جنگ کی قیفیت اور جنگ کے بادل مند لارہے تھے چھاچروں کے تھر پارکر کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں امران خان کو پیغام دیا اور پرملا کہا کون بچائے گا پاکستان تو لوگوں نے کہا امران خان شکریہ وزر خارجہ شاہ محمود قریشی گھوٹکی میں جلسہ عام سخیرہ تاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ماظر میں وفاق کی نمائندگی کرنے والوں کا آج ملک میں کہیں بجود نہیں ہے جو وفاق کے جماعت تھی وہ سکڑ کر اندرونے سندھ تک محدود ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دس سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ کے حالات کزشتہ دس سال میں مزید اب تر ہوئے ہیں اور اس وقت وزیراعظم عمران قان گھوٹکی عوام سا خطاب کن تینکیو بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحیم یا کنابتو و یا کناستاہین یہ بھی میتھل